السلام علیکم جی آج ہم بات کریں گے جی ون گارلک کے حوالے سے تو یہ جی ون گارلک میں نے لگایا ہے تقریباً کوئی ایک کلو لگایا تھا تو اس کی جو اس ٹیم پرائز تھی وہ ٹویل تھاوزن ایڈ فائف انڈر تھی یعنی بارہ ہزار پانچ سو ٹھیک ہے تو یہ میں نے آن لینڈ جو ہے وہ آرڈر کیا تھا تو یہ میں نے لگایا ہے تقریباً آج سے کوئی دو سے ڈائی ماہ پہلے تو اس کا یہ ریزلٹ ہے اس میں کہتے ہیں جی کہ بڑا اچھا پروفٹ بھی ہے اور بینیفٹ بھی اس سے میڈیسن بنتی ہیں اور باقی ساری چیزیں تو یہ جو لوگ چھوٹے پر مانے پر لگانا چاہتے ہیں چھوٹی جگہ پر لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کلو ایک دو کلو لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں بس آپ کے پاس تقریباً ایک مرلہ جگہ ہو مرلہ بھی نہیں کم ہو ٹھیک ہے یہ ایک مرلہ جگہ ہو اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے مٹی وگرہ ڈالنی ہے نرم ٹھیک ہے نرم مٹی ہو اور ساتھ میں آپ نے اس کے اندر اچھی جو ہے وہ جو گوبر ہوتا ہے خات جو نیچرل مرلہ جانوروں کا گوبر ہوتا ہے وہ آپ نے ڈالنی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے زمین کو صحیح سے مکس کرنے ہیں اس کے اندر پھر آپ نے اگر نائٹرو فاس مل جاتی ہے آپ کو کالی خال جس کو بولتے ہیں وہ آپ ڈال دیں تھوڑی زی اس کے بعد پھر آپ جو نرم کر کے جو چھوٹی چھوٹی گریہ ہوتی نا لیسن کی چھوٹی چھوٹی وہ جو ہے سٹیپ بے سٹیپ جو ہے آپ چھے چھے انچ کے فاصلے پر یہ لگائیں ٹھیک ہے جس طرح یہ میں نے لگائی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو فوراں سے پانی پانی دے دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ جگہ نرم ہو جائے صحیح ہے تو یہ آہستہ آہستہ گروہ آپ کرے گا جیسے ہی آپ دیکھیں ہاں جی اب یہ گروہ کر چکا ہے آہستہ ہستہ نکل رہا ہے اس کے بعد آپ اور گوبر جو میں اس کے اوپر ڈال دیں ٹھیک ہے کھاڈ ڈال دیں جو جانوروں کو گوبر ہوتا ہے وہ ڈال دیں اس کے بعد پھر آپ اس کو وقتن فوقتن جو ہے وہ پانی لگاتے راگنے تو یہ دیکھو یہ میں نے اس کے اندر گوبر اگرے ڈال دیا ہے بکریوں کی جو مہنگنی ہوتی ہیں وہ ڈالنی ہیں اور یہ چیز ہیں ٹھیک ہے تو یہ جی ون گارلک ہے جی تو اس کے ریزلٹ اب جب ہم اس کو نکال لیں گے تو پتہ چلے گا کیا ہے کیا ہے کیا نہیں میں نہیں بھی فرس ٹائم اس کو لگایا ہے تو اس کا ریزلٹ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو ویڈیو میں پوسٹ کروں گا دیکھیں گا آپ اگر آپ چھوٹے پیمانے پر لگانا چاہ رہے ہیں تو مجھے ویسے جہاں سے میں نے بیج لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک کلو سے آپ تقریباً آٹھ سے دس کلو آپ کو ملے گا تو اس کو میں گروپ کروں گا دیکھو گروپ کروں گا زیادہ اگر اس کا پانچ کلو بھی نکلتا ہے بیج ٹھیک ہے تو پانچ کلو نیکس ٹائم میں اس کو جو ہے وہ لگاؤں گا تو ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیتا کہ آپ کو آنے والی اپ ڈیوٹس ملتی رہے ہیں تینکیو